اسلام علیکم ویڈیو آج میری ویڈیو ہے یہ مکہ کے قریب تائید شہر ہے تائید شہر میں ہم آئے ہیں عبداللہ بن عباس مسجد اور ان کے پاس مدرسہ اور اس کے ساتھ لائبریڈی میں حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں وہ نبی پاکس سلام کے چچے ذات قزن تھے حضرت عباس کے بیٹے تھے اور یہاں پہ قرآن مجید کے پرانے نسکے ہیں جو ہاتھ سے لکھے ہیں پتھروں پہ تو لائبریڈی میں یہاں پہ مدرسے میں وہ قرآن مجید کی تعلیمات بھی دیتے تھے اور اس کے ساتھ نسکے جو تھے وہ ان کے پاس محفوظ ہیں تو میں نے آپ کو میں ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ سارا اس سامنے آپ کو نظر ہے یہ باپ عبدالل بن عباس کا گیڑ ہے میں باپ دروازے کو بولتے ہیں یہ گاڑی ڈوئی تھی مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کی ویڈیو بنا دی تو ہم لوگ جا رہے ہیں اس کی طرف یہ بیٹک ہے علمیوں کے بیٹک ہی شام کو یہ برکے چاہے گاڑا پی جائے اور سیدھا ہم لوگ آگے چلتے جا رہے ہیں مسجد کی جانے یہ سامنے لائبریری کی باہر کی دوار ہے ابھی یہاں پہ میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اس لائبریری میں اور یہاں پہ میں فروٹ بہت اچھے لگے اس طائف کے فروٹ تھے طائف ایک تھنڈا علاقہ ہے اور یہاں پہ خرمانیاں انگور اور مام تک تھے اور آڑو تھے جو اسی باگ کے تھے موسیقی یہ آپ کو جو پتھر نظر آ رہے ہیں ان پہ قرآن مجید لکھا ہوا ہے یہ قرآن مجید کے نسخیں جو صحابیاء کرام کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے جب نبی بغضی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کوئی آیت سنتے تھے تو وہ پتھروں پہ لکھ لیا کر دیتے تو یہ پتھر چودہ سو سال پرانے یہ پتھر ہے جس کو انہوں نے اس دوار کے بیچ میں لگایا ہوا ہے اور شیشہ میں محفوظ کیا ہوا ہے تو یہ پتھر ان پہ آیات لکھئی ہوئی تھے قرآن مجید کی جو کہ ساڑھے چودہ سو سال پرانی صحابہ آگے ہاتھوں کی تھی اور کچھ پتھر تھے یہ جو انہوں نے لگائے ہوئے تھے ان پہ بھی آیات کندہ ہوئی ہوئی تھی اور یہ بھی بتایا جاہا تھا کہ ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہے اور کچھ نسکے اس کے ساتھ تھے جو ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے قرآن مجید کی مطلب وہ جب اس کو شیفٹ کرنے کا پروسس چل رہا تھا قرآن مجید کو کاغذوں پہ تو وہ کاغذتی لکھے ہوئے تھے یہ لائبریری تھی بہت پرانی اس میں قرآن مجید کی کافی پرانی مطلب لکھی ہوئی انتی چیز ہیں یہ دیکھیں ہاتھ کا لکھاوا قرآن مجید ہے یہ سب ہاتھ سے کلم سے لکھاوا قرآن مجید ہے یہ بھی پرانا ہے لیکن وہ پتھر جو ہیں وہ بہت پرانے ہیں صحابہ اکرام کے دور کے وہ پتھر ہیں جو کہ قرآن مجید کندہ کیا ہوا ہے پتھروں پہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس کا گھر تھا جو اس مسجد کے بلکل ساتھ تھا اس کے بلکل اقب میں تھا اور یہ اب بھی اس کے کچھ باقیات ہیں تو یہ نبی اکس trophy کے چچا ذات بھائی تھے اور یہ ان کا گھر تھا یہ ان کا ہی مدرسہ تھا جس میں یہ اسلام کی اور قرآن مجید کی تعلیمات دیتے تھے اور یہ ان کے ساتھ ان کی رئائشگاہ تھی جہاں پہ یہ رہتے تھے یہ ان کا گھر تھا جب طائف میں نبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور یہاں پر اسلام کو عام کیا تو یہ نبی حضرت علی کا یہاں پر ایک خیمہ تھا اور یہ جو آپ کو سامنے میں نا نظر آ رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس ٹائم کی مسجد بنیا اور اس کو کپلر اور اس کو ابھی تک محفوظ کیا ہے جو کہ ساڑھے چودہ سو سال پرانی ہے بس سے یقین کرنا اتنا سانی ہے کیونکہ ساڑھے چودہ سال ٹائم بہت ہوتا ہے اور یہ ایک باغ ہے جس کے انگور نبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے یہ جو آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے یہ بالکل انگوروں کے باغ کے بیچ میں مسجد عباس ہے یہ بھی حسابہ کے دور کی ہے اور یہ مسجد بھی بہت پرانی بتائی جا رہی ہے یہ تائف شہر ہے جس میں ابھی ہمیں اور یہ دوبارہ مسجد علی کے سامنے سے گزریں اور ہم اب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں یہ وہ مسجد ہے تائف کی جہاں پر نبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجزہ ہوا تھا یہ سامنے مسجد ہے جس میں نبی وقی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو حکم دیا تھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا تو آ جا اور اگر تو تجھے ان مشرقی نے بھیجا تھا تو وہاں پہ ہی رہا نیچے نا تو وہ پتھر رک گیا تھا وہاں پہ تو یہ جس میں مسجد آ رہی ہے یہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ کو نظر آ رہی ہے پتھروں کی اور اس کے کچھ باقیات ہیں اور ابھی یہ گاڑی تھوڑی سی آگے چلے گی ایک بیری کا ایک درخت آ گیا تھا بیچ میں تو ایک پتھر آپ کو نظر آئے گا جو اٹکا ہوا ہے بالکل آخر پہ وہ سامنے یہ جو سامنے پتھر اٹکا ہوا ہے یہ وہ پتھر ہے جو موجزاتی طور پہ رک گیا تھا اور یہ آج دن تک یہاں پہ رکا ہوا ہے یہ نیچے نہیں آیا یہ اسی پہاڑ کا پتھر ہے جس کو نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یہ تائف کا پرانا شہر تھا نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ شہر آباد تھا اور یہ وہ جگہ تھی جب نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ دین کی دعوت دینے کے لئے آئے تو لوگوں نے ان پر پتھر برسائے اور اتنے پتھر برسائے کہ ان کے ٹکھنے خون سے بھر گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حاضر ہو انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکم دے تو میں ان دو پاڑوں کو لیف رائٹ کے پاڑوں کو اپس میں ایسے جوڑ دوں ان لوگوں کو ایسے مسلون جیسے آٹے چکی میں پیستا ہے انہوں نے باقی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا طائف سے واپسی پہ پیم لوگی جو آپ کو پچھے بسنے ذرا یہ سوت رہے ہیں اور یہاں مجزت میں میکار کی حدود سچارٹ ہونے سے پہلے ہم لوگ ابھی احرام بانے تو دوپ یہاں پہ سخت ہے آج ہمارا آخری دن ہے مکہ میں اور صبح کی فلائٹ ہمارے ارلے مانے تو انشاءاللہ ترہ چلتے ہیں ابھی احرام باندھوں گا میں اور احرام باندھے احرام باندھے آپ سے بات ہوتی ہے مجزت کی اندر جا یہ میرے پیچھے پتہ نہیں اتنا بڑا گمبت ہے یہ پانی کا ٹینک ہے مجھے تو لگتا کہ پانی کا ٹینک ہو سکتا ہے اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جنٹس کا ٹوائلٹ تو نظر آ رہا ہے لیکن ارام چینج کرنے کی جگہ ہوں پہ ایسی پاک سا ٹوائلٹ میں تو نہ پاک ہو سکتا ہے وہ تلاش کروں میں یہاں پہ لکھا تو ہے اور یہاں پہ من جاں پہ دیکھنا پڑے گا گاڑی والے نے گاڑی بہت دور کھڑی کیا بس والے نے پیچھے کر کے بس کھڑی کیا اور چل چل کے جانا پڑ رہا ہے پور گاڑا اچھا جی میں نے چینج کر لی ہے اپنا ارام اور ہم جا رہے ہیں مکات کرنل منزل السحل اس پہ ہم لوگ جا رہے ہیں بید سے دونوں فرد آ رہا ہے ہم لوگ جوشو خروش سے اندر داخل ہو رہے ہیں ہم ہم فل پڑھنے کے لئے نیت کرنے کے لئے پھر ہم لوگ آگے جبلے سور مطلب گارے سور یہ وہ گار ہے جہانبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب مکہ کے لوگوں نے نوز بلا ان کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ پاک نے کم دیا کہ آپ یہاں سے عجرت کر کے چلے جائیں تو نبی پاکستل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گار میں قیام کیا تھا یہ جو آپ کو بالکل کونے پر نظر آ رہی ہے اس کے اندر کر کے ایک چھوٹی سی گار ہے ان پتھروں کے جو گارے سور ہیں یہ ایک مسجد ہے مسجد الخیف جو کہ صرف حج کے دنوں میں اوپن ہوتی ہے اور عام دنوں میں یہ بند رہتی ہے اور اگر حج کے دنوں میں جمعہ ہو تو کہتے ہیں اس میں جگہ نہیں ملتی اس کے دو مینہ کی حدود سے باہر ہیں اور عادی یہ مینہ کی حدود میں ہیں اور اس مسجد میں دو نفل ادا کیے اور بڑے ہی کبوتر خوبصورت یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کبوتروں کو دانہ ڈال رہے تھے اور دل کو بڑا ہی سکون پوائنٹ آتا ہے جگہ پر اور دعا تھی کہ اللہ مجھے بھی اس مقام پر بلائے یہ آپ کو میرے سامنے ایک جگہ نظر آئے گی ہے یہ بلکل سامنے یہاں پہ حضرت آدم اور امہ ہوا کا ملاب ہوا تھا جب وہ زمین پہ آگئے تھے اور چالیس سال بٹکنے کے بعد ان کے آپس ملاقات ہوئی تھی اور یہ آپ کو سامنے نہر نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں نہر زبیدہ یہ عراق سے دریجدلہ سے آ رہی ہے اور یہ ایک بادشاہ تھا جس کی بیگم آج کرنے کے لئے جب آئی آج سے سات سو سال پہلے تو اس نے محسوس کہا کہ یہاں پانی کی قلت ہے اور وضو کرنے کا پینے کا مسئلہ ہے تو اس نے جا کے اپنے بادشاہ سے بیان کیا اور بارہ سو کلومیٹر لمبی یہ نہر بچھائی انہوں نے جو پہاڑوں سے مختلف راستوں سے نکلتی ہوئی مینہ کے مقام پر آئی اور یہ کئی سو سال چلتی بھی رہی یہ ہم لوگ مزدرفہ کی حدود میں داخل ہوں گے اور یہاں پہ پیدل چلنے والے لوگوں کا راستہ آپ کو میرے رائٹ ہینڈ پہ نظر آئے گا یہ جو لوگ پیدل چل کے آتے ہیں یہ رڈ جگہ پہ یہاں پہ آ کر لوگ ملتے ہیں اور مزدرفہ کی حدود کے اندر داخل ہوں گے پھر لوگ ایک رات یہاں پہ گزارتے ہیں کھلے اسمان میں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پہ گزاری تھی ایک رات اور کوئی بادشاہ ہو فقیر ہو سب بنے گزارنی ہے یہاں پہ یہ مزدت ہے جو دنیا کی واحد مزدت ہے جو کھلے اسمان کے تلے ہے مطلب کھلی ہے مطلب اس کا چھت نہیں ہے تو یہ دنیا کی واحد مزدت ہے جس کا کوئی چھت نہیں اس سے آگے شیطان کو کنکریاں ماننے والی جگہ آئے گی جہاں تین شیطان ہیں دو چھوٹے اور ایک بڑا شیطان تو یہاں بھی ہم آگے جائیں گے تو آپ کو یہ نیچے پتھر بجری پڑی نظر آئے گی جگہ جگہ پہ اب اس میں اور پتھر بھی ڈال دیں گے بجری ہیں کیونکہ پہلے دن سات دوسرے دن اکیس تیسرے دن اکیس اور اگر آپ کو کسی وجہ سے چوتھا دن نظر پڑ جائے تو تب اکیس اکیس کنکریاں ماننے پڑتی ہے تو یہ پھر کنکریاں یہاں پہ مزید لا کے ڈال دی جائیں گی تک کہ اس جگہ کو بھر دیا جائے نا لوگ ایزی لی کنکریاں مار سکتے ہیں یہ مقام سامنے آگیا جس میں شیطان نے مختلف روپ کر کے آپ عزت ابراہیم کو ورگلایا کہ آپ اپنے بیٹے کیوں کیوں قربان کریں پھر یہ خیمے ابھی آ گیا تھے آنے والا ہے وادی مصر یہ وہ جگہ ہے جہاں کفار اپنا لشکر ہاتھیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے تاکہ ہم شکست دیں تو اللہ پاک نے ابابیل کو کم دیا کہ وہ سمندر کی جانب سے اپنی ایک چونچ میں اور دو پاؤں میں کنکریاں اٹھا کر اتنی تعداد میں آئے کہ جیسے آسمان پر لگا کہ کالے بادل چھا گئے اور انہوں نے ان پر کنکریاں برسائیں اتنی کنکریاں برسائیں کہ ہاتھی ان کنکریاں میں دھس گئے اور ایسے ہو گئے کہ جیسے کھایا وہاں بوسا اور اللہ پاک نے ان کو شکست دی اور وہ یہاں پر غرق ہو گئے تو نبی باقی صدر فرمایا یہ وہ مقصود جگہ ہے کہ آپ یہاں سے گزریں دیکھیں یہاں خیمیں نہیں لگے ہوئے تو آپ یہاں سے تیزی سے گزر دیں تاکہ اور استقفار کا ورد کریں اس جگہ کو اچھا نہیں سمجھا گیا قربانی والا طہاد اس جب اپر حضرت ابراہیم اللہ اسلام نے اپنے بیٹے اسمائیل کو لٹا کر ظلوم پر چھوڑی چلائی اور دیکھیں سب سے بڑے بار کہ باپ قربان کرنے کے لئے تیار بی بی حاجرہ نے کہا اگر ایسا سو بیٹا بھی ہو تو میں اللہ کے راستے پر قربان کر دے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ بابے میں قربان ہونے کے لئے تیار ہو اسی پر علامہ اکبال نے فرمایا کہ اس نے سکھایا تھے اسمائیل کو عدا پر فرزن دی کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ رسیہ نہ باند دنیا آنے والے لوگ کہیں گے کہ باب نے زبردستی بیٹے کو قربان کیا میں خوشی سے قربان ہونے کے لئے تیار ہوئے اس کے باپ سامنے وہ مسجد دیا جی مسجد دیا جی مسجد دیا جی اس مسجد میں ستر عبی اکرام نے نماز ادا کی جب ہمارے پیارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا پیارے نبو کا خیمہ اسی جگہ پر زیادہ ذکر آتا ہے کتنا یہ مینا کا ایک خوبصورت منظر جہاں تک نظر جاتی ہے آپ وہ خیمے خیمے نظر آتے ہیں یہ خیمے واتر پروف فائر پروف ہے اور ان کے اندر ایک کولنگ کے انتظامات بھی بہت اچھے کی ہیں اور یہ خیمے دور دور تک نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کے دنوں میں ایسے ہوتا ہے جیسے یہاں میلا لگا ہو روشنیوں کا شیر بن جاتا ہے یہ اور اس کی خوبصورتی کا اندازہ دیکھ کے لگایا جا سکتا ہے میری خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی حج پر جلد از جلد بلائے اور اگلے سال میں بھی حج پر جاؤں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور حج ادا کروں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر آئے یہ منظر دیکھ کر دل جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑوں کے اوپر بھی زفا سنائے کہ پہلے انہوں نے چار اشاریہ پانچ ملین مطلب پہ انتالیس لاکھ لوگوں کے انتظام کیا تھا لیکن اس سال پچ پر لاکھ لوگ کو انہوں نے بلائیا تو یہ جو پہاڑوں کے اوپر خیمے لگائی ہے سارے نئے لگے اور تکہ زیادہ زیادہ لوگ اس سال آئے اور حج کی سعادت ان کو نصیب ہو انشاءاللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھار میں بیٹھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے اور جب جبریلہ اسلام قرآن پاک کی پہلی بحی لے کر آئے اکرہ بیس فی ربک اللہ زی خالت یہ اس گھار میں لے کر آئے گھار ہرہ میں ایک جیز اور یہ گھار ایسے آپ جائیں اللہ پاک آپ کو لے کر جائے یہ بڑی گھار ہے اس میں کھڑے ہو سکتے ہیں بیٹھ سکتے دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے جو زیادہ عبادت اسی گھارے ہرہ میں کی اور اس گھار میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کھانا پہنچا دی پیارے نبی اس قدر عبادت میں مشغول ہوتے تھے کہ کھار سے کھانا اسی گھار میں آتا تھا گھاری ہرہ بھی اور اگر کسی نے اوپر جانا ہو تو حرم سے آئیں گاڑی والا آپ سے پچیس تیس ریال لے گا اب گاڑی جو ہے حرم کے بہت قریب ہے تو پچیس تیس ریال لے گا اگر آپ کو چھوٹی گاڑی ہوتی ہے تو گاڑی گاڑی تو ادھا نہیں جاتی چھوٹی گاڑی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اوپر ایک مسجد بنی ہوئے چھوٹی پہاڑ کے ساتھ اگر اس جگہ پر چھوڑ کر آئے گا تو اس کا جو اوپر جانے کا راستہ ہے وہ بنے گا پچیس سو فٹ اگر پیچھے چھوڑ دے گا تو پھر بنے گا رائی پیلو بیٹھا تو گاڑی والا جاپی آئے اسے بولا ادھر تک گاڑی جا سکتی ہے اس جگہ تک نہیں جائے تو اب دعا مانگ لیں عزب اللہ بسم اللہ یہ وہ مقام ہے جس پھر عزت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کو سزا دی جاتی تھی جو چوری کرتا تھا اس کے ہاتھ کار دی جاتی تھے اور جو بندہ قتل کرتا تھا اس کی گردن کار دی جاتی تو یہ وہ مقام ہے قبستانِ عدل جہاں پر ان لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا یہ مقہ کا قبستان جنتِ مالا ہے جس میں حضرت ختیجہ عزیہ علیہ وسلم کی بیوی اور دو بیٹوں کی قبر ہے اور کہیں صحابہ اکرام کی قبر اس قبستان میں ہے یہ مقام میں ہے اور یہ اس کا کچھ حصہ اس سائٹ پہ ہے کچھ یہ جو گاڑی گزر ہی ہے اس کی دوسری سائٹ پہ اس کا آدائس ہے اس قبستان میں متعدد صحابہ اکرام اور اہلِ بیت جو ہیں وہ دفن ہے یہ مزجدِ جن آپ کو سامنے نظر آئے گی یہاں پہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم جنات کو تبلیغ دیتے تھے تعلیمات دیتے تھے اسلام کی تو یہ مزجدِ جن ہے یہ ایک منار والی پیچھے مزجد ہے اور یہ مزجد ہے جہاں پہ درخت نے گوائی دی تھی نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اور وہ کھڑ کے دوسری دیگا چلا گیا تھا جب اللہ پاک نے زمین تخلیق کی تو زمین ایسے ڈولنے لگی اللہ تعالی نے اس ہمیں زمین پر سب سے پہلا پہاڑ یہ تخلیق کیا اس کا نام جبلِ ابو قواس ہے اس پہاڑ کا نام جبلِ ابو قواس ہے اور دیکھیں تو پیارِ مبی کا گھر تدائش والا گھر حرم کے اندر اس کے بلکل ساتھ ہے اور جہاں ابو جہل میں وہ ایک جادوگار تھا جس کا نام حبیب تھا یمن کا رہنے پالا تھا ابو جہل بنویتا تھا مناظرہ کے لئے یہ سامنے جو سرسکر درہ کے لوگر آرہے ہیں آپ کو اس کے سامنے بھی اس تین درہ سلکے درہ آرہے ہیں یہ حرم کے ساتھ والا اس کا کچھ حصہ حرم میں آگیا ہے وہ اٹھا دے آگیا ہے باقی حصہ یہ ہے اس کا نام جبلِ ابو قواس یہ ساتھ بادشاہ کا گھر تدائش والا گھر پر ان کو حرم میں عمرہ کی دائیگی کے لئے میں آگیا ہوں حرم شریف میں اور ابھی عمرہ دا کرنا کہ اب کو میرے پیچھے اس کی دوانے نظر آرہی ہوگی ابھی اثر کی نماز ازان ہی ہے تو اس کے نماز پڑھئے ہیں تو اس کے بعد ابھی میں گھر اور لوگوں کو لے کے ساتھ میں پھر عمرہ دا کرنگا انشاءاللہ آج سر بھی منوانا ہے ابدا الحمدللہ طائف کی اور مکہ کی زیارات آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ کی اور آج کی زیارات ہوئی ختم اسی کے ساتھ اگر میرے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کرے گا لائک کرے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا اپنا جیسا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا الحافظ اللہ نیگے بات